نمسکر ساتھیو آپ سبھی کا سواگت ہے راجستان ویدان سبا کی سپیشل سریج دو سو ویدان سبا جس میں ہم بات کریں گے سبھی ویدان سبا چہتروں کے اتیاس بوگولے کی ستیتی جاتی سمکرنوں کی وشتار سے چرچہ کریں گے جس نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر کے سبسکرائب کر لیں لائک کر دے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو آنے آلی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے آج ہم بات کریں گے راجستان ویدان سبا کی بکانیر جلے کی نوکھا تحصیل کے بارے میں نوکھا تحصیل کے اتیاس آگامی دعویدار اور جاتے سمکرنوں کی وشتار سے چرچہ کریں گے تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک نوکھا ویدان سبا چھتر بکانیر جلے کی انترگت آتا ہے نوکھا ویدان سبا کا گٹن راجستان ویدان سبا گٹن 1951 میں ہوا تھا نوکھا ویدان سبا چھتر کی ورطمان بوگولی کی شتیتی میں ایک نگرپالی کا و دو پنچائے سمیتیاں ہیں جس میں نگرپالی کا نوکھا سہر و پنچائے سمیتی نوکھا و پانچ اون سامل ہیں نگرپالی کا نوکھا بنیا باہولے چھتر مانا جاتا ہے جس میں مولو بیسی جاتیاں بھی سامل ہیں نوکھا پنچائے سمیتی چھتر جاٹ راجپوت بسنوئی باہولے چھتر مانا جاتا ہے جس میں میگوال سماج بھی کافی تعداد میں ہے پانچو پنچائے سمیتی چھتر بسنوئی و جاٹ باہولے چھتر مانا جاتا ہے جس میں راجپوت میگوال آبادی بھی کافی سنکھیاں میں ہے بزر بائیس کے آکڑوں کے انصار اس چیٹ پر کل دو لاکھ چھانسٹھ جار سیتیس مد داتا ہے نوکھا ویدان سماج چھتر جاٹ باہولے چھتر مانا جاتا ہے لیکن چار بڑی جاتیاں اس چیٹ پر شیدہ پرباہو رکھتی ہیں جس میں لگ بگ 65 جار جات مد داتا ہے جو اس چیٹ پر میت پن بومکہ میں رہا کرتے ہیں ان بڑی جاتیوں کے پرباہو سے اس چیٹ پر کئی بار شیاسی سمیکرن بگڑے ہیں اور کئی اُلٹ فیر بھی ہوئے ہیں وہی نائک 15 جار برامن 14 جار پرزاپت 12 جار کے ساتھ ستھار مالی مد داتا ہے جو اس چیٹ پر نینایک بومکہ میں ہے نوکھا ویدان سماج چھتر 1951 سے 2018 تک کل سوڑا چناؤں ہیں جس میں دو اپ چناؤں بھی سامل ہیں جس میں نیردلیا نے چھ بار کانگریس نے چار بار باجپا نے تین بار جنتا پارٹی نے ایک بار جنتا دن لے ایک بار اور لوگ دن لے یہاں پر ایک بار جیت حاصل کرنے میں سفلتہ پرابت کی ہے اور اس ویدان سماج چھتر پر نیردلیوں کا خاصا دب دبارہ ہے نوکھا ویدان سماج چھتر میں پہلا چناؤں 1951 میں ہوا جس میں نیردلیوں امیدوار کان سنگھ کو 7138 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار رام رتن کو 5752 ووٹ ملے اس پر کار کان سنگھ نے آسے 1386 ووٹ سے جیت حاصل کی دوسرا چناؤں 1957 میں ہوا اس چناؤں میں نردلی امیدوار گرداری لال کو کل 9060 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار پربودیال کو کل 7184 ووٹ ملے اس پر کار گرداری لال نیردلی امیدوار روپا رام کو کل 1094 ووٹ ملے اور مانک چنگھ کو 725 ووٹ ملے اس پر کار نردلی امیدوار نے 2579 ووٹ سے جیت حاصل کی چوتھا امیدوار 1960 میں ہوا اس چناؤں میں کانگریس امیدوار آر پاریک کو کل 14901 ووٹ ملے اور ایم سرانہ کو 9605 ووٹ ملے اس پر کار کانگریس امیدوار آر پاریک نے آسے 525 ووٹ سے جیت حاصل کرتے ہوئے کانگریس کا پہلی بر اس ویدانس واجتر میں کھاتا کھولا پانچوہ چناؤں 1962 میں ہوا اس چناؤں میں نردلی امیدوار نے ایک بار پھر جیت حاصل کی نردلی امیدوار روپا رام کو کل 1295 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار پربودے آل کو کل 6753 ووٹ ملے اس پر کار روپا رام نے آسے 5342 ووٹ سے جیت حاصل کر جیت کا پرچم لے رہایا چھٹا چناؤں 1967 میں ہوا اس چناؤں میں کانگریس امیدوار سی لال کو کل 11390 ووٹ ملے اور نردلی امیدوار سی لال نے 4880 ووٹ سے جیت حاصل کی ساتھوہ چناؤں 1977 میں ہوا اس چناؤں میں امیدوار نے سواتنطر پارٹی سے چناؤں نا لڑکر جنتہ پارٹی سے ٹکٹ اپرابت کیا اور انہیں 2988 ووٹ ملے اور نردلی امیدوار گوویند رام کو کل 5612 ووٹ ملے اس پر کار امیدوار نے آسے 16366 ووٹ سے بڑی جیت حاصل کی آٹھوہ چناؤں 1984 میں ہوا جس میں سرجا رام نے 2275 ووٹ سے جیت حاصل کی نوہ چناؤں 1985 میں ہوا اس چناؤں میں لوکدل امیدوار چنی لال کو کل 3352 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار مہندر بارو پال کو کل 26870 ووٹ ملے اس پر کار لوکدل امیدوار چنی لال نے یہاں سے 3482 ووٹ سے جیت حاصل کر لوکدل کا یہاں سے جیت کا پرچم لے رہایا دسوہ چناؤں 1990 میں ہوا اس چناؤں میں چنی لال نے جنتہ دل سے ٹکٹ پرابط کیا اور انہیں 1149 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار پوراں رام کو کل 3488 ووٹ ملے اس پر کار چنی لال نے یہاں سے 10851 ووٹ سے جیت حاصل کر دوسری بر لگاچار جیت کا پرچم لے رہایا 11 چناؤں 1930 میں ہوا اس چناؤں میں پہلی بار بیجے پی سے ریوتار رام کو ٹکٹ ملا انہیں 38285 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار چنی لال کو کل 37712 ووٹ ملے اس پر کار ریوتار رام نے یہاں سے 6575 ووٹ سے جیت حاصل کی باروے چناؤں 1980 میں ہوا اس چناؤں میں ریوتار رام نے بیجے پی سے نئے ٹکٹ لے کر کانگریس سے ٹکٹ لی اور انہیں کل 35740 ووٹ ملے اور بیجے پی امیدوار گوویند رام کو کل 35589 ووٹ ملے اس پر کار ریوتار رام نے یہاں سے لگا تار دوسری بر 14151 ووٹ سے جیت حاصل کی تیروہ چناؤں 2003 میں ہوا اس چناؤں میں گوویند رام میگوال نے یہاں سے جیت حاصل کی انہیں 62930 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار ریوتار ریوتار رام کو کل 35755 ووٹ ملے اور گوویند رام نے یہاں سے 271535 ووٹ سے جیت حاصل کر ریوتار رام کا ایٹرک لگانے کا سلسلہ توڑ دیا چودوہ چناؤں 2008 میں ہوا اس چناؤں میں نردلی امیدوار کانگریس امیدوار رامیشور لال ڈگڈی کو کل 47515 ووٹ ملے اور بیجے پی امیدوار بیاری لال بشنوئی کو کل 2518 ووٹ ملے اس پرکار نردلی امیدوار کانیہ لال نے یہاں سے 2277 ووٹ سے جیت حاصل کی پندرہ چناؤں 2013 میں ہوا اس چناؤں میں کانگریس امیدوار رامیشور لال ڈگڈی جو کی کانگریس کے قدداؤر نیتا ہے انہیں کل 70801 ووٹ ملے اور نردلی امیدوار کانیہ لال کو کل 4001 ووٹ ملے اور بیاری لال کو کل 35365 ووٹ ملے اور بیجے پی امیدوار سہی رام بشنوئی کو کل 4247 ووٹ ملے اس پرکار رامیشور لال ڈگڈی نے یہاں سے 3774 ووٹ سے جیت حاصل کر یہ 254 2013 میں ویدان سبا کے اندر نیتا پرتیپکس کی بھومی کا بھی نیوائی اچھلا چناؤں 2018 میں ہوا اس چناؤں میں بیجے پی امیدوار بیاری لال بشنوئی کو کل 86970 ووٹ ملے اور کانگریس امیدوار رامیشور لال ڈگڈی کو 38254 ووٹ ملے اور نردلی امیدوار مگنا رام کو کل 8305 ووٹ ملے اس پرکار بیاری لال بشنوئی نے یہاں سے 8663 ووٹ سے جیت حاصل کی اس چناؤں میں کانگریس کے قدعور نے تارامیشور لال ڈگڈی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے گیلوت گوٹ سے بگاوت کر گیلوت کے سامنے چنوٹی پیس کی اور اس کا خامیجہ انہیں اس چناؤں میں بھگتنا پڑا تھا بیدان سوہ چناؤں 2023 کو مد نظر رکھتے ہوئے نوکھا سیٹ سے سمبھاوی چاہے کچھ اس پرکار ہے بیجے پی سے ورطمان ویدائک بیاری لال بشنوئی رامیشور ڈوڈی جو کی کانگریس سے ویدائک رہ چکے ہیں اور کانگریس کے ٹکٹ کے دعویدار بھی ہیں دوستو آپ ان سبھی چہروں میں سے کمنٹ کر کے بتائے گا کون سا چہرہ ہوگا جسے کانگریس بیجے پی سے ٹکٹ ملے کی سمبھاونا ہے اور کون سی پارٹی اس بار نوکھا ویدان سوہ سے جیت آسل کر یہاں سے ویدان سوہ چناؤ جیتنے میں سفلتہ پرابط کرے گی آپ اپنا آنسور ہمیں کمنٹ بوکس میں بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور جس کسی نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی جا کے سبسکرائب کر لیں دنے وقت